تو آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کیسے بناتے ہیں 4x4 Rubik's Cube سب سے پہلے ہم لوگ اس کو کریں گے 4 سے 5 سب سٹپس میں سب سے پہلے ہمیں بنانا ہوتا ہے ایک سینٹر تو چلیے بناتے ہیں طریقے بھی ہوتے ہیں سینٹر دھوڑنے کے جیسے یہ دیکھیں سب سے ہم لوگ کو وائٹ بنانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ لیئرز بنائیں گے پھر اس کے بعد ہمیں کارنرز اورینٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں ابھی پہلے ہم لوگ جیسے کرلیں گے پھر ہم لوگوں کو یہ تھرڈ لیئر کرنی ہوتی ہیں یہ سب جب ہو جاتی ہیں پھر ہمیں ییلو کا کرنا ہوتا ہے کمپلیٹ پھر اس کے بعد ہم لوگ کو ییلو کے کارنرز بھی کرنے ہوتے ہیں تو پھر چلیے ہم لوگ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ٹرک آپ دیکھ لیجئے کیسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کوالے کو یہاں پہ لے آئیے گا یہاں کے علاوہ کہیں نہیں چلے گا تو یہاں پہ لے آئے پھر اس کے بعد آپ کو دھوننا پڑے گا دوسرے وائٹ کی چیزیں دوسرے وائٹ سپارٹ سینٹر سپارٹ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے باہر لیکن ہمیں وہاں پہ نہیں چاہیے جہاں پہ بھی ییلو ہے ہمیں وہاں پہ چلے گا اور اس کو اسی جگہ پہ تو یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ ایسے ٹرن کر کے لا سکتے ہیں اب ٹھیک ہے اب یہ یہی پر رہے گا یہاں پہ آپ اوپر ٹو آ چکے ہیں پھر آپ ایسے کریں گے اوپر ٹھیک آ جائیں گے اب آپ کو فورت والا سپارٹ کرنا ہے جو کہ وہاں پہ آ سکے گرین کی جگہ پہ اب دیکھیں یہ ایل بن گیا ہے اس شیپ کا آپ کو اسی شیپ میں رہنا ہے کھئی اور شیپ ہوگا تو گھڑ پڑ جائے گی اب اس کو اسی جگہ پہ لے آئیے اب ایل شیپ کا یہاں دیکھیں اب یہ اوپر آ گیا ہے اور اب وائٹ کا ہمارا پورا سینٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ بناتے ہیں بلو کا سینٹر جو کہ وائٹ کے جسٹ اوپر یا کہیں پہ بھی اب بنا سکتے ہیں لیکن اسے نہیں ہے کہ اب وائٹ سے یہ ایلو کی جگہ بنا دیں گے دیکھیں سیمپل کونسپٹ ہوتا ہے آپ کو ویڈیو کے لازت تک پتا چل جائے گا کہ کیا کونسپٹ ہے دیکھیں وائٹ کے اوپر بلو بن رہا ہے اب بلو کا سینٹر بھی بن جائے گا یہ دیکھیں اب ایک ایل آ چکا ہے باب کو ایک اور وائٹ کا ایک اور بلو کا سینٹر دھوننا ہے یہ رہا اس کو بھی جگہ پہ کریے یہاں پہ ایل ہے اس کو آپ اُلٹا کریں گے اُلٹے سیدھے سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں گلتی کر دی اس کو اس جگہ پہ کرنا ہے پھر اب دیکھیں یہ آ جائے گا پھر اب ہو رہا ہے اب وہ اوپر چل آ گیا اور بلو کا سینٹر بھی پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے اب وائٹ بلو تو اس کے بعد کیا اورنج ہمیں اورنج کا سینٹر بنا رہا ہے اسی طریقے سے کرتے کرتے سب بن جائیں گے اور یہ دیکھیں اورنج کا سینٹر کے لئے بھی ویسی یہ ٹرک ہے سب کے لئے سیم ٹرک جس سے باقی بھی نہیں بھی کرتے اور بن بھی جاتا ہے آپ کا فور بائی فور تو یہ دیکھیں نیچے آ گیا اب یہ بھی اوپر چلا جائے گا اگر آپ کچھ اور کریں گے تو وہ اوپر نہیں جائے گا کچھ نہ کچھ گلتی ہوتی رہے گی اس لئے یہی باری ٹرک ہے سب سے ایزیسٹ پھر اب دیکھیں ہم جب سارے بنا لیں گے ریڈ اورنج پھر چلیے اورنج کمپلیٹ کرتے ہیں اورنج کمپلیٹ ہو رہا ہے اورنج کمپلیٹ اب دیکھیں وائٹ بن گیا بلو بن گیا اورنج بن گیا تو اب ہم لوگوں کو بنانا ہوگا اور یہاں پہ ریڈ اس جگہ پہ اور اگر آپ گلت جگہ پہ بناتے ہیں تو کورنرز اورینٹ نہیں ہوتے ہیں پھر اور دکت ہو جاتی ہے پھر کورنرز نہیں ہوتے تاکہ سب کچھ شروعات کرنا ہوگا آپ کی ساری محنت بکار جاتی ہے دیکھیں آپ ایل شیپ میں نیچے لے کے آئیں گے پھر اب یہ اوپر جائے گا اور بن گیا ایک ریڈ کا کورنر پھر اب آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے وائٹ پھر اوپر بلو پھر ریڈ پھر اب بلو کے پیچھے ہمیشہ گرین رہتا ہے تو اب چلیے ہم لوگ گرین بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کو جگہ پہ لائیا اور اوپر کر دیا اب ہمیں پھر سیل شیپ میں پھر ہو گیا اور اب یہ اوپر ہو چکا ہے اب سارے سینٹرز بن چکے ہیں یہ دیکھیں وائٹ بلو آرنج گرین بریڈ اور اوپر ییلو چلیے پھر اب ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بلو سے گرین اور ان کے پیچھے ریڈ ہمیشہ ایسی رہتا ہے کچھ گلت مت کریے گا تو اب ہم لوگ یہاں پہ بنائیں گے انس کی ایجز یہ دیکھیں یہ والی ایجز اب ہمیں دیکھنا ہے یہ ایجز جو ہے گرین اور وائٹ جو ہیں یہاں پہ بھی ہمیں سیمٹو سیم گرین اور وائٹ چاہیے اسی جگہ پہ یہ دیکھیں گرین اور بلو یہ نہیں چلے گا لیکن نیچے گرین اور وائٹ ہے دیکھیں اب آگیا گرین اور وائٹ اب آپ سیمٹو سیم یہ والا الگوریتم کریے گا دیکھیں آپ نے اس کو ادھر کیا دکھائے دیروں پھر سے کہ آپ دیکھیں اس کو ادھر کیا ادھر ہیں آپ اس کو دونوں کو در ترن کریں گے اوپر در ایسے اور دیکھیں اب ہو جائے گا بڑی آسانی سے یہ دیکھیں وائٹ اور گرین اکھٹا ہو گئے اب آپ اسی طریقے سے سب کے ساتھ کرنا ہے کسی کا بھی ایسے نہیں بگڑے گا آپ کو ٹوٹل ٹائمز کرنا ہے اس کو ساتھ اگر آپ لکھی ہیں تو آپ سیو ٹائمز مل سکتا ہے سیکس دیکھ دیکھ نا ہے دیکھ آگیا گی لو اور انج اب آپ وائی وائل ٹرک فالو کریں گے اور آپ کا ہو جائے گا یہ ہمیشہ کام کرتی ہے اور یہ ایزی ایس ریو کو سالف کرنے کا اس سے زیادہ ایزی نہیں ہوتا ہے ایک ریو بکس کیوب نہیں لیکن آپ اس کو سکتے ہیں اس کا نام ایس ہے مانس ٹر سکیوب اور اس کو زیادہ تر لوگ نہیں سالف پر پاتے یہ تف ہوتا ہے تھوڑا سر 3 بائی 3 سے اور اس طرح سے دیر دیر کرتے کرتے میرے کارنر سو چکے ہیں اور بس یہ بھی ہو جائیں گے آپ کو دیر دیر سامنے لے آنا ہے کس طریقے سے جائے جائے کریں اور یہ دیکھیں بینا بگڑے ہم لوگ ہوتے جا رہے دیر دیر جائیسے یہ ہو جائیں تو ہمیں سب 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 وائٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے دیکھ دھون یہ کون سے کون پہ ہوں گے یہ بہت useful ویڈیو سکتی کو بھی ہم کر دیں گے بہت آسانی سے جب یہ سب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اور بھی چیزیں کرنی ہوتی ہیں مدھ اس کے بعد آپ کو وائٹ کو آرینج کرنے کے وزد کے کورنرز پھر آپ کو یہ ثرڈ لیئر تک سب کچھ کرنا ہوتا ہے پھر یلو کیوں تو ابھی تو یہ جو کیوں ہے میں دیکھ کے بار بار بنا رہے ہوں بار 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 دیکھ رہے 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 ریڈ وائٹ آپ کو دون نا ایک مل میرے اس میرے روڈ روڈ مجھے دون نا ہے یا گئر ریڈ وائٹ اور آپ لوگ دون گے ایک کی سکھانا بھی اچھی بات کیونکہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے اور سبسکرائب ضرور کر دی روڈ دی روڈ میرے سب سے دو یا تین ہی بچے ہوں گے ایٹ ہونے میں تو می بھی ٹائپ کا ہے اور یہ الگوریتم کے بین آپ نہیں بنا سکتے ہیں ایک ریوب ایک سکیوب سکتے گلتی ٹائپ کی ہو گئی ی یہ دیکھیں میں نے پھر سے آگیا ہوں کچھ گلتی ہو گئی تھی میں نے پھر سکتے ریوب سکتے وہ اس جگہ پہ دیا دیکھیں میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے میں دیکھ کہ میں ایک میں سب سے unsolved رہ گیا تھا اس کمنٹ ہم لوگوں کو وائٹ کو میچ کروانا ہے اب یہ وائٹ میچ ہو جائے گا کی ہم ہم میچ کرنا ہے اس میں دیکھیں اب یہ وائٹ کا ریڈ والا ہے اس کو اوپر کر دیں گے اور اس کو سائی جگہ پہ ریڈ سا میچ کر وائی اور 180 ڈگری پہ ٹرن کر دیں گے پھر اب یہ دیکھیں بلو اور ریڈ میچ ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کو یہ اورنج بھی میچ کر آنا ہے یہ دیکھیں اور میچ ہو چکا ہے ہم اس سے نیچے کر دیں گے گرین بھی میچ کر آنا ہے تو گرین کو لیں گے ایسے کر دیں گے ایک منٹ بلو کیوں نکل کوئی گلتی ہو گئی تھی بلو بھی نکل آیا بلو کر دیتا مائچ اور نکل آیا اوکی اب بلو میں اور 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 جائیں گے پھر ایک کر بن جائے گا گرین بھی بچائے پھر اب جو کر بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم لوگوں اس کے کورنر کو ori کیا لگانا ہوگا بس کورنر یہ سبسی easy step سمجھ لیجے کی آپ کے 4x4 بنانے کا سبسی easy step ہے کورنر لگانا دیکھیں کورنر کو لانا گرین اور جو دو کلر سا ان کے بلانک سائیڈ پہ لائی اگر ایس سکو پر کر دی اس کے بلانک سائیڈ میں مجھے لگتا ہے 4x4 3x3 کو easy مان سکتے ہیں ویڈیو آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم لوگ 4x4 ہے اس میں white پورا کمپلیٹ نہیں ہو بس ایک والا بچ ایک white کا بچ ہے corner تو وہ بھی جا چکا ہے white پورا کمپلیٹ ہو گیا چار و لیئرز کمپلیٹ ہو چکی ہے white کی پھر ہم لوگ کو کمپلیٹ کرنے ہے centers کے edges 3rd layer اس کو بولا جاتا ہے یہ ہمارے لوگوں کا 3rd step ہے 4th کچھ ہے میں یاد نہیں رکھتا step باقی ڈیورس کی طرح لیکن ہاں میں پس یہ بتا 3rd یا 4th ہے corner کو لگانا میں سب سے step نہیں ہوتا ہے یہ والا algorithm آپ کر ہے آپ کو جائے گا آپ کو دیکھیں اور اگر آپ کو سے نکال نا ہے تو یہ algorithm کر یا دیکھ آپ کے پاس الیک سے نکل کے آج جائے گا orange and green جو کی پہلے اس جگہ پر تھا پھر یہ جو orange and green ہے پھر آپ اس کو دیکھ لگا سکتے ہوں اسی سیم algorithm سے میں algorithm ابھی screen میں لکھے دے رہا ہوں یہ رہا algorithm پھر آگیا دیکھ اسی طریقے سے آپ کو چار کر نے چار وں میں نے تین کر دی ہیں اب یہ blue and red ہو گیا اور اب یہ بھی تو اگر کو یہ cross ہمیشہ نہیں ملتا زیادہ تر line یا l یا t یا پھر ایک single i ملتا ہے یہ case scale میں آپ کو زیادہ تر l ہی ملتا ہے ہاں آپ پھر یہ algorithm کر اوپر آگیا screen پہ یہ دیکھیں ایسا دو بار کرنے پر l پہ اور line میں ایک بار کرنے سے آپ کا cross بن جاتا ہے پھر جہاں تک آتی ہے آپ کو اس کی یہ centers orient کرنے ہے لیکن وہ blue سے green نہیں match کر رہا یہ پہ green سے blue نہیں match کر رہا اب دیکھیں اگر آپ green سے یہ پہ red چاہیئے یہ پہ orange تو آپ simply یہ algorithm کرنا ہوگا جو کس سکرین پہ اوپر دیکھ چکا ہے ایس آپ دو بر کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا کئی cases میں نہیں ہوتا کیونکہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے میں کئی بر میرے کیس میں نہیں ہوا اس بار بھی کیا سکتے میرے کیس میں کچھے سے پہ ادھر ریڈ ہے ادھر سایڈ گرین نہیں چلے گا ادھر سایڈ بلو ہے ادھر سایڈ چاہیے ہاں میں آپ کو ایک سمپل ٹرک بتانا بھول دیا کی آپ جس کو کرنا ہے اس کے لیفٹ میں جو نیچے تھرڈ لیئر کا کلر ہے اس کو سیکنڈ وا آپ کے جو رائٹ سائیڈ ہے اس کے کلر سا میچ کرو آئیں گے دو بار والا الگریدم کریں گے تو ہو جائے گا اور آپ corners orient کرنے کے باری آ چکی ہیں یہ دیکھیں ہو گیا corners بھی اور انت ہو چکے ہیں اب بس آپ کو یلو کو اپنے دیکھ یلو کو اپنے فرنٹ پہ آئیے اور پھر بھی الگریدم کریں جو کس روین پہ آ چکا ہے اور آپ ایسا کریں گے تو یلو ہو جائے گا اور آپ کے باقی بگر جائیں گے لیکن نہیں آپ کو آ چکا ہے جیسی آپ یہ والا کر دیں گے یلو کمپلیٹ آپ کے سارے سال ہو جائیں گے اور آپ 4x4 کمپلیٹ کونگرچولیشنز آپ نے 4x4 کمپلیٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے آپ سبسکرائب کر دیجئے کے چینل کو ایسے اور بھی آسم ویڈیوز کے لیے 3x3 کا بھی ویڈیو میں